سلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس تو آج کے اس لیکچر میں ایکسرسائز 3.3 اس کے ہم کوسٹن 4 تک کمپلیٹ کر چکے تھے کوسٹن 5 سے آن ورڈ آج سٹارٹ کریں گے اب اس میں کوسٹن میں ایک آگیا ہے given that set A given ہے set B اور set C تینوں sets given ہیں یہ تین پارٹس ہیں جو ہم نے find کرنے ہیں پہلا پارٹ دوسرا اور پھر دوسرا پہلے اس کے فرسٹ پارٹ کو دیکھتی ہیں اب ایک راس بی یونین سی find کرنا ہے پہلے ہم bracket والی value کو حل کرتے ہیں میت کا rule ہے ہم نے B یونین سی نکالنا ہے پھر اس کا ایک کے ساتھ kaartisan product لے لیں گے cross product لے لیں گے تو پہلے اس میں پہلے پارٹ کو solve کرتے ہیں B یونین سی set B لکھ لیں گے جو کہ 2 اور 4 ہے یونین پھر set C لکھیں گے جو کہ 6 اور 7 ہے اور یونین ہم لیتے ہیں دونوں sets کے elements کو لکھتے ہیں ترتیب سے لکھ لیتے ہیں لیکن دونوں sets کے تمام elements کو لکھا جاتا ہے 2 آ جائے گا پھر 2 کے بعد 4 پھر 6 ہے اور 7 ہے تو یہ اس طرح سے B یونین سی ہم نے لکھ لیا اب A کا cross product لینا ہے B یونین سی کے ساتھ تو ہم پہلے set A لکھ لیں گے set A ہے 1, 3, 5 اس کا cross product لینا ہے اس set B یونین سی کے ساتھ تو اس کو لکھ لیں گے 2, 4, 6 اور 7 اب یہاں پہ آپ نے غور سے سمجھنا ہے کہ cross product کیسے لیتے ہیں 1 کو ان سب کے ساتھ pair کی فارم میں پھر 3 کو سب کے ساتھ pair کی فارم میں اور پھر 5 کو درمیان میں کومہ لگاتے جائیں گے یہاں پہ اس کو لکھتے ہیں 1 اور 2 آ جائے گا کومہ لگائیں گے پھر 1 کو 4 کے ساتھ لکھیں گے کومہ لگا لیں گے پھر 1 کو 6 کے ساتھ کومہ پھر 1 کو 7 کے ساتھ اسی طرح آپ 3 کو ان چاروں کے ساتھ پھر 5 کو تو ان کے order pair بن جائیں گے اس طرح سے 3 2 آ جائے گا پھر 3 4 پھر 3 6 اور پھر 3 اور 7 آ جائے گا اب 5 کو ان چاروں کے ساتھ لکھیں گے تو یہ آ جائے گا 5 2 پھر 5 6 2 کے بعد 4 تھا 5 4 اور اس کے بعد میں یہاں پہ نیچے یہاں پہ لکھ رہی ہوں پھر 5 6 اور 5 7 آ جائے گا یہاں پہ بریکٹ کو کلوز کر دیں گے یہ اس کا پہلا پارٹ ہو گیا اس کے بعد پارٹ نمبر 2 کو سولف کرتے ہیں اس کے بعد پارٹ نمبر 2 ایک رس بی یونین ایک رس سی پہلے ایک رس بی پھر ایک رس سی نکالیں گے پھر دونوں کا یونین لے لیں گے تو سب سے پہلے یہاں پہ ایک رس بی فائنڈ کر لیتے ہیں پہلے سیٹ اے لکھ لیں گے جو کہ 1 3 5 ہے پھر سیٹ بی جو کہ گیون ہے 2 اور 4 اب ان دونوں کا کاٹیزئن پروڈکٹ ون کو ان دونوں کے ساتھ پیر بنا لیں گے 1 2 آجائے گا پھر 3 کا پیر بنائیں گے تو یہ 3 2 اور پھر 3 4 آجائے گا پھر 5 ہے تو 5 کا پیر بنا لیں گے یہ 5 2 آجائے گا اور 5 4 آجائے گا یہ ایک کراس بھی آگیا اب ہم نے فائمٹ کرنا ہے اے کراس سی پہلے سیٹ اے کو ہی لکھنا ہے اس کا کراس پروڈکٹ لینے ہے سیٹ سی کے ساتھ جس کی ویلیو ہے سکس اور سیون اب ان کا کراس پروڈکٹ لے لیتی ہیں تو ون سکس پھر ون سیون پھر تری کو سکس سیون کے ساتھ لکھیں گے تری سکس آ جائے گا اور تری اور سیون آ جائے گا پھر فائف کو لکھیں گے تو فائف سکس اور فائف سیون تو یہ آ گیا ایک راس بھی یہ ایک راس سی اب دونوں کا یونین لینا ہے تو اب دونوں سیٹس کو لکھیں گے درمیان میں یونین لکھ لیں گے اس کے بعد میں نے اس کو نیکس پیچ پر لکھ لیا کیونکہ اس پیچ پر جگہ نہیں تھی ایک راس بھی اس کا یونین ایک راس سی کے ساتھ لکھنا تھا میں نے یہاں پہ پہلے ایک راس بھی لکھ لیا پھر یہاں پہ درمیان میں یونین یونین پھر ایک راس سی تو یہاں پہ اس کے بعد میں نے ایک راس سی کو لکھ لیا تری سکس تری سیون یہاں پہ یہ ون سکس ون سیون تری سکس تری سیون پائف سکس پائف سیون اب ان دونوں کے درمیان یونین تو ان دونوں کے تمام نمبرز کو ارینج کر کر لیں گے پہلے 1 2 پھر اس کے بعد 1 4 اب دوسرے میں دیکھیں ہے کیا کوئی 1 والا ہے تو یہاں پہ یہ نمبرز 1 والے ہیں پہلے ان کو ہیری ارینج کر 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 لیں گے 1 6 4 1 7 اب اس کے بعد 3 والا نمبر ہے یہاں پہ تو اب ہم 3 2 لکھ لیں گے یہاں پہ 3 4 ہے اس کے بعد اب اس سیٹ میں دیکھتے ہیں ایک راہ سی میں 3 والا 30 6 اور 30 7 تو اب اسی کو پہلے لکھ لیں گے ارینج کر رہے ہیں یونین میں یہی مطلب ہوتا ہے دونوں سیٹس کے تمام نمبرز کو رینج کر کے لکھنا 3 4 اب اس کے بعد 5 2 ہے تو اب ہم نے 5 والے نمبرز کو لکھ لینا ہے 5 2 5 4 اور اس میں 5 6 اور 5 7 ہے یہاں پہ ہم 5 6 اور 5 7 لکھ لیں گے تو یہ آ جائے گا اس کے سیکنڈ پارٹ کا آنسر جو کہ یہ تھا سیکنڈ پارٹ یہ ہے A کراس B یونین A کراس سیکنڈ پارٹ کا آنسر آ گیا اب اس کے بعد اس کے پارٹ نمبر 3 کو سول کرتے ہیں پارٹ نمبر 3 دیکھیں پارٹ نمبر 3 کیا ہے پارٹ نمبر 3 کی اگر ہم لیفٹ ہینڈ سائیڈ دیکھیں A کراس B یونین C تو لیفٹ ہینڈ سائیڈ اس میں رائٹ ہینڈ سائیڈ کے ایک وال آنی چاہیے یہ ہم نے پروف کرنا ہے تو یہ تو ہم پہلے کر چکے ہیں پارٹ 1 میں اس لیے میں میں اس کو یہ نہیں کرواری اگر تو یہ تینوں پارٹ آتے ہیں تو پھر آپ نے یہ پہلے اور دوسرے پارٹ کو اس کو لیفٹ ہینڈ سائیڈ کہہ دینا ہے یعنی کہ یہ لیفٹ ہینڈ سائیڈ ہے یہ والا پہلا پارٹ یہ اس کی لیفٹ ہینڈ سائیڈ تو ہم نے اس کو سمپلیفائی کیا ہوا ہے اس کا آنسر یہ آیا ہے اس کو میں نے یہاں پہ 1 سے ڈینوٹ کر دیا کہ یہ ایک والی نمبر 1 ہے اب اگر ہم سیکنڈ پارٹ دیکھیں ایک راس بی ایک راس بی یونین ایک راس سی تو یہ والا پارٹ ہم سیکنڈ پارٹ میں اپروف کر چکی ہیں یہاں پہ ایک راس بی ایک راس سی نکالا ہوئے یعنی کہ یہ رائٹ ہینڈ سائیڈ ہے تو اب ہم نے جسٹ یہ چیک کر لینا ہے کہ کیا پارٹ 1 اور پارٹ 2 کا آنسر ایک وال ہے اگر تو آنسر ایک وال ہے تو اٹمیز ہمارا پارٹ 3 سول ہو جکا ہے تو یہی تو ہم نے اپروف کرنا ہے تو اب دیکھیں یہاں آپ اس کو میچ کرتے ہیں دونوں آنسر کو یہ میں نے اس کے آنسر کو 1 2 اور 7 یہ دوسری آنسر کو سامنے رکھ لی ہے ان دونوں کے آنسر کو 1 2 1 4 1 6 پھر 1 7 3 2 3 4 3 6 3 7 5 2 5 4 اور یہاں پہ نیچے 5 6 اور 5 7 اور یہاں پہ بھی 5 6 اور 5 7 سو پارٹ 3 پروو ہو چکا ہے جس کو پارٹ 1 اور 2 میں ہم سمپلیفائے کر چکے ہیں اس کے بعد بچو نیکسٹ ہے کوسٹن نمبر 6 اس میں دی ای ایف تین سیٹس گیون ہے پہلا پارٹ یہ ہے دی کراس ای انٹرسیکشن ایف تو پہلے فرسٹ پارٹ کو سولپ کرتے ہیں ای انٹرسیکشن ایف بریکٹ والی ویلیو فائنڈ کر لیتے ہیں پھر اس کا کراس پروڈک ڈ کے ساتھ لے لیں گے تو پہلے ای انٹرسیکشن ایف فائنڈ کریں گے سیٹ ای لکھیں گے جو کہ اے سی ہے انٹرسیکشن سیٹ ایف جو کہ بی سی ہے انٹرسیکشن کا مطلب ہوتا ہے کومن ایلیمنٹس جو ای میں بھی ہوں اور ایف میں بھی ہوں ان دونوں کے درمیان کومن ایلیمنٹ ایک ہی ہی ہمیں نظر آ رہا ہے جو کہ سی ہے اب ہم نے ڈ کا کراس پروڈک لے لینا ہے ای انٹرسیکشن ایف کے ساتھ تو پہلے ہم سیٹ ڈ لکھ لیں گے سیٹ ڈ کیا ہے اے ای آئی اس کا کراس پروڈک دی انٹرسیکشن ایف یعنی کہ سی کے ساتھ لینا کارٹیزین کراس پروڈک کیسے لیتے ہیں اے کو پیر کے ساتھ سی کے ساتھ لکھ دیں گے پھر ای کو سی کے ساتھ اور پھر آئی کو سی کے ساتھ تو یہ اس کے پہلے پارٹ کا انصر آ چکا ہے نیکسٹ کرتے ہیں اس کا پارٹ نمبر دو پارٹ نمبر دو سب سے پہلے دی کراس ہی پھر دونوں کا انٹرسیکشن کیونکہ پہلے بریکٹ والی ویلیو کو ہم نے حل کر لینا ہے دی کا کارٹیزن پروڈک لے لینا ہے اے کے ساتھ تو پہلے دی لکھ لیں گے اے اے آئی ہے اس کا کراس پروڈک لینا ہے اے کے ساتھ جو کہ اے اور سی ہے تو کراس پروڈک لیں گے پیرس کی فارم میں لکھ لیں گے اے کو اے کے ساتھ یہ آجائے گا اے اے پھر اے کو سی کے ساتھ تو یہاں پہ اے سی پھر اے کو لکھیں گے تو اے 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 سی پھر آئی کو لکھیں گے تو یہاں پہ آجائے گا آئی اے اور آئی سی یہ آگیا ہے ڈی کراسی اب ہم نے فائنڈ کرنا ہے ڈی کا کراس پروڈکٹ ایف کے ساتھ تو پہلے سیٹ ڈی ہی لکھ لیں گے جو کہ اے ای آئی ہے پھر سیٹ ایف لکھیں گے جو کہ بی اور سی ہے یہاں پہ اب ان کا کراس پروڈکٹ لینے گے اے کو لکھ لیں گے تو بی کے ساتھ اے بی پھر اے کو سی کے ساتھ اے سی پھر ای کو لکھیں گے یہ آ جائے گا ای بی پھر ای سی آ جائے گا اور پھر آئی کو لکھیں گے ان دونوں کے ساتھ تو آئی بی اور آئی سی آجائے گا یہ آجائے گا بی کراسی اب دونوں کے درمیان انٹرسیکشن لینا ہے تو دونوں سیٹس لکھتے ہیں اور پھر ان کے درمیان انٹرسیکشن کا سیمبل نیکس ٹیپ میں میں نے دی کراسی پہلے لکھ لیا پھر انٹرسیکشن اور پھر دی کراس ایف جو یہ آیا ہوا تھا آنسر اس کو لکھ لیا کچھ ایلیمنٹیں کیا گیا اور پہلے وہ سیٹس میں بھی ہوں اور دوسری سیٹس میں بھی ہوں دونوں میں نہیں ہے یہاں پہ ایک اس کے اندر bھی ہے الی آئیک ہے ائے اس کے آپ نے نہیں ہے کے بعد نکست آئی سی ہے جو کہ اس کے اندر ہے تو پھر آئی سی تو یہ آگیا اس کا انٹرسیکشن اے سی ای سی اور آئی سی اب یہاں پہ اس کے پارٹ نمبر تھری کو دیکھتے ہیں پارٹ نمبر تھری کیا ہے دی کراس ای انٹرسیکشن ایف تو یہ ہم فائنڈ کر چکے ہیں یہ ہے اس کی لیفٹ ہینڈ سائیڈ پارٹ تھری کی تو اس کا انصر یہ تھا اس کو میں نے نام دے دیا ایک وئی ہے نمبر ون کا اب اس کی رائٹ ہینڈ سائیڈ رائٹ ہینڈ سائیڈ پارٹ نمبر ٹو والی ہے اس کو میں لکھ سکتی ہوں یہ اس کی رائٹ ہینڈ سائیڈ ہے جس کو میں نے سول کر لیا ہوا ہے تو اس کا آنسر اے سی اے سی آئی سی آیا ہے ایک وئی ہے نمبر وارن اور ٹو میں دیکھیں کیا دونوں کا جواب ایک وئل ہے تو بلکل دونوں کا جواب سیم ہے ایٹ مینز یہ تھرڈ پارٹ پروف ہو چکا ہے اگر تو پیپر میں یہ تینوں پارٹس لکھے ہوئے آتے ہیں تو آپ نے پہلے دو کرنے ہیں اور اس سائیڈ کو لیفٹ ہینڈ سائیڈ کیا دینا ہے کیونکہ یہ تیسرے پارٹ کی لیفٹ ہینڈ سائیڈ ہے اور اس سائیڈ کو رائٹ ہینڈ سائیڈ کیا دینا ہے تو پروف ہو جائے گا اگر تو یہ تیسرا پارٹ سے فاتح ہے تو پہلے اس سائیڈ کو بھی سولف کرنا ہے جس طرح میں نے یہاں پہ کروایا ہے پھر رائٹ سائیڈ کو بھی سولف کرنا ہے تو یہ دونوں پارٹس پروف ہو جائیں گے